اس وقت ہم موجود ہیں گلگت بلتستان کے پویلین پہ اور یہاں پہ جی بی نائٹ بھی ہے آج اور میلہ اس وقت اپنے اروج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دونوں اطراف جو عوام الناس کا جمبے غفیر ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان پر امن بلک ہے اور یہاں کے شہری جو ہے مبابتیں باندتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے احباب جب جی بی میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ مبابتیں بھی کھڑتے ہیں ہمارے ساتھ دی دوست دیکھ جہاں پہ تشریف ہم ہے اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک شکر الحمدللہ سار اچھا یہ بتائیں کہ آپ ڈرائی فوڈ سیل کر رہے ہیں جی سر ہم گلگل بلتستان سے سر ہم آرگینک ڈرائی فوڈ لیکن سر آپ کے اسلام آباد آئے ہوئے سر کیسا لگ رہا ہے کہ جی بی کے شہری یہاں پہ دیگر پاکستانی شہریوں کو دیکھ رہے ہیں سر جی بی کے شہریوں کو سر ہم جب یہاں آئے ہیں تو لوگ یہاں کے پاکستان کے دوسرے جہاں سے بھی آئے ہیں سر وہ کافی دیچس بھی لے رہے ہیں ہمارے ڈرائی فوڈس کے اندر کیونکہ ہمارے ڈرائی فوڈس گلگل بلتستان کے سر اورگینک ڈرائی فوڈس ہے ویسا تو آپ کو پاکستان کے اندر اور بھی ڈرائی فوڈس مل سکتے ہیں لیکن اورگینک ڈرائی فوڈس یہ اسی موقع میں آپ کو مل سکتے ہیں سر اچھا یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی بی کوئی جا رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں آتے ہوئے ڈرائی فوڈ لے کیا ہو تو آئے جی بی کا ڈرائی فوڈس چل کے ہماری طرف آگئے تو اس میں تعداد میں آپ رش دیکھ رہے ہیں یا شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں بہت سے لوگ سر ہمارے ڈرائی فوڈس کا اندر سر دلچس میں رہ رہے ہیں اس وقت کیونکہ سردی کا موسم ہے اور خصوص سردیوں میں سر درائی فوڈس لوگ استعمال کرتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی ایسے پیارے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم یہاں تکیبہ ڈیلی آنا ہوتا ہے تو بہت میمان نواز ہیں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں یا ہمیں ڈرائی فوڈس ایسی صغات سے بھی آجنا کریں بہت شکریہ آپ کریں تینکیو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہے ہیں سر مجھے میرا تو چار پائن سال کا ایکسپیرینس ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے کیونکہ یہاں ڈیفرنٹ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور یہاں پہ پاکستان کے پورے پاکستان کی کلچر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ پاکستان کے جو ہےنا لوگوں سے ملنے کو جو ہےنا ایک موقع ملتا ہے آپ تو آپ بھی دوسرے پویلین پہ بھی جا رہے ہیں جی جی ہم جاتے ہیں دوسرے پویلین پہ ہم جاتے ہیں ان کے جو نے پروڈکٹس ہم چیک کرتے ہیں ان کو ہم انوائیٹ کرتے ہیں اپنے پویلین میں تاکہ وہ بھی آکے ہمارے اسکافتی کھانے اور ہمارے ڈرائی فروٹ اور ہمارے جو کلچرل ڈریسز ہیں ہم ان کے بارے میں ان کو انفارم کرتے کہ آپ آکے ان کو ضرور چیک کر لیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں آپ سے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ لوگ کہاں سے آئیں؟ ہم لوگ زیابیس ٹنورسٹیز آئیں ہم لوگ انٹیویو لینا آئے تھے تو آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ لوگ بھی انٹیویوز ہی لے رہے ہیں بیٹا آپ ادھر آجیں اچھا میں ایک چیز آپ ادھر میں ہی طرف آجی یہ آپ کے آت میں کتاب دیکھی تو اس وجہ سے آپ کو کلی بلا کیسی ہی آپ کی جی اللہ کا شکر ہے اچھا ایک چیز آپ سے بتاتا چلو آپ کو میں بہت سے پویلین میں بارہا جا رہا ہوں اور ایک چیز مجھے منفرد نظر آتی ہے میں ایک پجاب پویلین میں دیکھوں تو کتابوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے اس کے بعد ہمیں سندھ کے پویلین پر نظر آتی ہے دیکھیں جی بی میں ایک بچی کھڑیا اور دیوانے غالب ان کے آتھ میں ہے تو کیسا لگتا ہے کتاب سے رشتے جی بہتا ہے ہم تو بس کتابوں کے ساتھ ہی ہماری دوستی ہے کیسی آپ کیا پروڈیکٹ آپ کا ایکچلی ہم نے نا ڈیفرنٹ کلچرز کے اوپر اپنے پاکستان کے چیزیں بھی کلچرز اس پہ ہم نے ڈاکیمنٹری بنانی کو بتانے کی کیسے مطلب ہماری ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں یہ کس طرح ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ سبجیکٹ کون سا آپ کا ہمارا پاکستان کا بسکلی جس پہ ہمیں تاریخی کر رہے ہیں تو ماسک کمیونکیشن سے بھی ہے لگاؤں جی بیسے ہے تو اسی ہے تھوڑا سا آپ مستقبل کی انکر بننا چاہ رہی ہیں نہیں انشاءالے بیسے تو ہم کسی اور فیلڈ کے سٹوڈنٹ ہیں بٹ اگر موقع مل گیا تو اگر موقع مل جائے اگر آپ کو خاکسار یہ موقع آپ یہ لیجئے مائک پکڑیں آپ کے دوست احباب جو ہیں یہ سمجھلے آپ کے گیسٹ ہیں اور آپ ان کا انٹرویو کریں کیسے کریں گی یہ مجھے دیئے آپ کیمرا آپ کا یہ ہے آپ ان سے آپ کیجول گفتگو کریں جیسے کریں گی اسی کلچر کے حوالے سے اسلام علیکم ہم ٹھیک آپ سے نہیں اچھا تو بیسیکلی آپ نے اس کلچر سے آپ لوگ کلچر کو دیکھنے آئے تھے کہ ہمارے پاکستان میں کیسے کلچر چل رہے ہیں تو آپ نے اس کلچر سے کیا آپ بھی تک آپ نے جو سب سے زیادہ ایک چیز کومن لی آپ کو اچھی لگی کہ ایک ہی چیز سب کلچر میں ہے ایک ہی چیز سب کلچر میں ہے ایک ہی چیز یہی کہ سارے بہت ہوسپیٹبل ہیں اور جینا ایک دوسرے کا بہت کرتے ہیں سارے پیار رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں تو کوئی میسیج جو آپ پاکستانیوں کو ایزا پاکستانیوں کے دینا چاہتے ہیں میسیج یہی ہے کہ سب جتے بھی الگ الگ کلچر کے لوگ ہیں سب ملجل کے رہے ہیں اور جو بیچ میں لڑائیاں شڑائیاں ہو دیئے وہ نہ کریں اور جو یہ سنی اور شیعہ کا جو ڈیفرنس ہے وہ نہ پیدا کریں سب اکٹے رہے ہیں ایزا پاکستانی سارے ایک ساتھ رہے ہیں یونائیٹڈ آپ نے ان سے گفتگو کر لی آپ کے بریک وہ کیسے جائیں گے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ بریک لیجئے جیسے آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے ان سب کے انٹرویوز دیا اور ان کو کلچر کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پورے فیسٹیوال کے بعد انہوں نے کلچر کیسے انہوں نے ڈیفرنٹ کلچرز دیکھے اور پھر اس میں کیا چیزیں انہیں اچھی لگی کیا بوری لگی تو اس طرح اب ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے اور پھر ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا میں جی بی کی پویلین میں آتا ہوں تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک شخص کے چیرے پر سمائل ہوتی ہے تو اس کی بس خوش مزاج لوگ ہیں گلگت والے سارے اب بتے با کیا سنا رہے آج جی میں آپ کو لوکل ایک دن سناوں گا جی بی کی لوکل دن جی 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 جو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ دھن ہے جو یہ بتاتی ہے یہ عساس دلاتی ہے کہ ہم پاکستانی جو ہے کشیاں بارتے محبتیں بارتے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جی بی کے پاویلین میں ہر طرف سمائل نظر آتی ہے اچھا خواتین کا کنٹیبیوشن بھی کیونکہ بہت سے عباب یا دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی بی میں شاید خواتینوں کو وہ مکمل آزادی نہیں ہوگی لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کی طرف لے کے جاؤں گا آپ سٹال پہ دیکھیں گے اکثریت کی تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے جو آپ کو شانہ بشانہ نظر آتی ہے مردوں کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اس طرف چلے اسلام اردو آتی آپ جی اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا گھنیا آٹا گندی جی آٹا گندے یہ پرپو بناتے ہیں اچھا گلگت بلتستان کی یہ ان کی ذاتی سوگات ہے جی ذاتی سوگات ہے وہاں کی دیسی یہ گندوں میں بلے یہ بلتی بلے وہاں کی بلتی بلے جی بلتی بلے اچھا بلتی بلے ہیں جی ہلال یہ ایسی بکت ہے یہ وہاں کی گندوں میں اس میں گوشت بھی ڈالتے گندوں میں ڈالتے ڈالیں بھی ڈالتے اور ہرا دنیا پیاس وغیرہ ڈالتے اور ہمارے وہاں کی بڑے یہ جوان لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں وہ بہت مزے کے چیز ہے یہ سردیوں میں یہ سوپ کی طرح پیتے ہیں جی سوپ کی طرح پیتے ہیں یہ اس پہ کتی محنت درکار ہوتی یہ کتنا ٹائم لگتا ہے یہ رات رات کو بیگوں کو رکھتے ہیں پھر رات بار یہ پکا کے صبح تک تیار جاتے ہیں اچھا اچھا تو پھر یہ پوری رات کی اگر محنت ہے تو پھر آپ کتنے کا ایک پیالہ دیں کس میں ہوتا ہے پیالے پچاس روپے یہ یہ کپ پچاس روپے کا ہے پچاس یہ دیکھیں جی پوری رات کی محنت اور اس کا ریٹ جو ہے بالکل انتہائی مناسب ریٹ ہے پھر اسلام آباد کے شہریوں کے لیے تو یہ ریٹ نہ ہونے کے برابر لگتا ہے کیونکہ جی بی کی یا آپ محنت کو اندازہ کر لیجئے کہ اس قدر محنت کرنے والے یہ ہمارے جی بی کے گلکل بلتستان کے محبت کرنے والے میں تھوڑا سا آگے اگر جا سکوں اور یہ بھی ہے جی جی ضرور ہمارے زبان میں پھڑنگی چھو کہتا ہے پھڑنگی چھو ہے اور یہ بھی پھڑنگی چھو خوبانی کا جوس ہے وہاں کے آپ کا خوبانی کا آئل بھی آپ کا ہوتا ہے جی خوبانی کا آئل بھی ہے آئل اس کی اندر ہے یہ دیکھو اچھا اچھا یہ دیکھیں جی خوبانی کا آئل وہاں پہ کوئی ڈالڈا یا دیسی اس قسم کی کوئی چیز نہیں چلتی آپ کو خوبانی کا آئل نظر آتا ہے جی اگر کیمرہ اچھا یہ اب یہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہے یہ اس کی ساتھ یہ اس طرح یہ کھاتے اس طرح یہ ہے یہ اچھا اس میں یہ خوبانی کا تیل ہے یہ اس میں بھگوگ ہے اس طرح کھاتے یہ لو آپ کھالو میں ضرور میں ضرور یہ پروفی زان کہتے اس کو ہمارے زبان میں پروفی زان کہتے ہیں پروفی زان ہمارے جوان بڑے سب بہت شوخ سے کھاتے اور میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بلڈ پیشر کوئی بیماری پرانا بیماری کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہاں خرید کے بھی لوگ لے کے جاتے ہیں یہ کیا بنا رہی ہے جی میں ممتو بنا رہی ہے ممتو اچھا یہ دکھائیے گا پھر سے بنا کے اس میں ڈالتی ہونا پھر وہ بنا چھیک جی تو اس پہ کتی محنت لگتی ہے یہ وہ پہلا مکچر بنانا پڑتا ہے اچھا وہ کیمہ اس کے اندر کیمہ پیا سارا دنیا سارے ڈال کے اس کے اندر ڈال کے پھر وہ میدہ گون کے اس کی چھوٹا چھوٹا پیڑا بنا کے پھر اس میں ڈال کے پھر پکاتے ہیں آپ نے بھی ریٹ مناسب رکھا ہوئے جی جی پچاس رکھا ہے میں نے بھی اچھا اچھا گھٹا اچھا اس کے ساتھ بھی وہ ہی بن رہے جی 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 یہ بھی بنایا ہے یہ ازوک ہے ہمارے وہاں کی یہ دیرچوں ہاں یہ ازوک ہے یہ دیرچوں ہے یہ کلچہ ہے اس کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں ہم لوگ محمود بنا رہے ہیں اور بلے بنا رہے ہیں جو بلے جسے ڈوڈو بھی کہتے ہیں اور اسے ہم بلے کہتے ہیں ہم نے کچھ ٹائم دیکھا تھا پچھلے پچھلے اس سے پیچھے چلے دیکھے کے پیویلین نہیں تھا اس بار بہت سے پیویلین ایڈ کیا گیا تو کیسا لگتا ہے آپ پورے پاکستان کو ایک جگہ دیکھ رہے ہیں؟ بلکل جی ہمیں یونٹی کا احساس ہوتا ہے جیسے کہ کیپی کے بھی یہیں پہ سندھ بھی ہے بلوچستان بھی ہے پنجاب یہ سارے نام الگ ہے تو پاکستانی گنٹوں کا سفراج سیکنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے ایسا ہی ہے بلکل آپ دکھائیں نظر ڈش دکھا سکتے ہیں جو بنا رہے ہیں بلوچستان بنا رہے ہیں جیسے ممتوبی کہتا ہے ہماری زبان میں اچھا اور یہ بلے جو ہے تو پید نوڈلز ابھی ریڈی نہیں ہے یہ ریڈی ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے یہ ہاتھ سے ہم نے اس کو کٹے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھا سکی اگر کیمرا مین ساتھ میں یہ آت سے آپ بناتے ہیں ہاتھ سے کٹیں کہاں سے آئیں آپ؟ ادھر اسلام آباد کے ہی رہنے والے ہیں تو کتنے پاویلین دیکھ چکی ہیں آپ؟ ابھی ہم دیکھ چکے پنجاب اور خیبر پکتون کا اب ہم ادھر آئے ہیں گلگت بلوچستان ابھی کون کون سا رہ گیا پتا ہے آپ کو؟ جی بلوچستان رہتے ہیں ابھی اور کشمیر رہتے ہیں کشمیر کی سائیڈ پر جانا ہے ابھی تو سندھ بھول گئی آپ؟ وہ ہم دیکھ آئے ہیں جی سندھ دیکھ لیا ہے ابھی آپ بلوچستان اور کشمیر رہ گیا آپ کو؟ چلے یہ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھیں ٹھیک ہے نا؟ تینکیو کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں یہاں اسلامباد بنی گالا سے عمران خان کے ہم ہمسائیں ہیں یہ پراتھا ہے نا ہنزہ کا اس میں گری ہے اور مختلف چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں بڑا ہیوی پراتھا ہے تو آپ جی بی کے پاویلین میں خان صاحب کی وجہ سے آئیں؟ نہیں نہیں خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے ہمیں خود انسیت ہے ہمارا اپنا ملک ہے یار اپنا یہ ہمارا حصہ ہے سارے پاویلین بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ سارے بھی دیکھیں گے لیکن یہ آپ کو اس پراتھے کا کہاں سے پتا چلا ہے؟ میں یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلتستان کو جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو نا یہ پورا گلگت بلتستان کا ایک پورا ایک ایریا جو نا حصہ جو نا دیا گیا ہے اس میں ادروائز ہمیشہ ایک سٹر لگا ہوتا تھا لیکن مکمل طور پر ان کو جو نا پروجیکشن دی گئی ہے تو یہ بھی کو پورے حقوق مل رہے ہیں حقوق مل رہے ہیں ویسے ہم نے وہ دیکھا ہے کل سے وہ پجاب جو ہے جی بلکل پجاب جو اپنے عدود تجاوز کر رہا تھا تو ہمیں دیکھا تو ہمیں لگا کہ بھائی تھوڑا سا گڑ بڑ ہے بلکل صحیح ہے اس دفعہ حقوق کچھ نہ کچھ ملنے شروع ہوئے تو یہ بہت اچھی بات ہے کشمیر کو تو ٹھیک ٹاک انہوں نے جگہ دے دی دیکھا آپ نے کشمیر کو ابھی ہم میں گیا نہیں میں نے سٹارڈ یہاں سے کیا لیکن یہی دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ سکردو سے ہے اچھا سکردو تھوڑا سا کیوں ہے زیادہ کیوں نہیں ہے اس لئے کیونکہ میں دو تین دفعہ چار دفعہ ہوں کیونکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ رہتا ہے اور یہ ایک پراتھا ہے عام پراتھا ہمارا یہاں پہ تو بیس پچاس کا ملتا ہوگا لیکن یہ فور انڈرڈ کا ہے کیونکہ اس کے اندر گری بادام اور مہنگی چیز کھا رہا ہوں نہیں نہیں میں اور آپ مل کے کھا رہے ہیں کوئی حضور سکتا ہے یہ تو خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی آپ آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا تو یہ تو آنے اور شیئر کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے بھی ہمارے کہیں کہ یہ جو معبتیں ہیں یہ رہنی چاہیے یہ بلکل بنی گالا سے ہیں یہ جی بی سے نہیں ہے یہ جی بی جاتے رہتے ہیں گلگل بلتستان دیکھا ہوا ہے انزہ کا پراتھا انہیں وہاں پہ پسند آیا اور آج یہاں پہ کھا رہے ہیں اور اس کا ریٹ نارمل پراتھے سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود میں ان کے ساتھ شریکیں کیونکہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے اس میں جونا تمام آرگینک چیزیں ہیں یہ میں نے دیکھا ہے جی بی کی خواتین بہت محنتی ہیں اس سوالے سے ہم دیکھیں سٹال میں اکثریت خواتین ہوگی ہے یہ بڑا ایک اچھا میسیج ہے دیکھنے والوں کے لیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج تال زمانہ خواتین کا زمانہ ہے اگر آپ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آج زمانہ عورتوں کی عادتیں اپنانے کا زمانہ ہے اب آپ کس طرح بھلا آپ ہسے ضرور ہوں گے لیکن کس طرح بھلا ہمدردی زیادہ ہوتی ہے پیشنز زیادہ ہوتا ہے ٹالرنس زیادہ ہوتا ہے مر جو ہے اگریسیف ہوتی ہے آج زمانہ لڑائی جنگ کا نہیں ہے تو اس لحاظ سے عورتوں کی عادتیں اپنائیں محبت لف افیکشن ٹرمپ اور خان صاحب عورتوں کی عادتیں اپنا لے اپنا لے بلکل یہ بادرست ہے کہ محبت اور لف اور پیار جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا چاہیے